موسیقی جھار کھن میں کب ہوں گے پنچائے چناؤ بیدھان صبح میں عوید کھنن پر بپکش کا جوردار ہنگامہ اور بولیٹن کے آخر میں بات چائباسا میں نکسلی کا گینہ ہونا حرکت ویعپار میں ایسا گھٹا لگا کہ ایک پریوار کے چھے لوگوں نے کولڈ رنگز کے ساتھ کٹ ناشک پی کر جان دینے کا فیصلہ کر لیا تین کی موت ہو گئی باقی تین کی حالت گمبیر ہے ماملہ گجرات کے ورودرا کا ہے پریوار کے مکھا کا سب کچھ بک چکا تھا انہوں نے آخری میں پیٹ پالنے کے لیے پہلے اپنی موپیڈ اور پھر بیٹی کی سائیکن تک پانچ سو روپے میں بیش دی تھی سب ہی امیدیں ٹوٹ گئی تب انہوں نے جان دینے کا فیصلہ کر لیا جو کہانی سامنے آئے اس کے مطابق نریندر سونی ایمیٹیشن جویلری کا ویعپار کرتے تھے کچھ سالوں سے لگاتار گھاٹا ہوتا چلا گیا تو پلاسٹک کا سامان بیچنے لگے پھر گھاٹا ہوا تو ویعپار میں پوری طرح پونجی لگا دی آخری میں لاکھوں روپے کرج لے لیا اس کا ویاج چکانے کے لیے اسے گھر بیچنا پڑا پڑوسی نے بتایا کہ نریندر سونی پہلے سواتی سوسائٹی میں آٹھ نمبر مکان کے مالک تھے انہوں نے قریب ایک سال پہلے اپنے پریچت کو یہ مکان بیچ دیا تھا اور پڑوس کے مکان میں کرائے میں رہنے لگے تھے مکان بیچنے سے جو پچیس لاکھ روپے ملے تھے اس میں سے جائے تر رقم بیاج چکانے میں خرچ ہو گئی تھی تھوڑا پیسہ بچا تھا جس سے لوگ ڈاؤن سے لے کر اب تک کا خرچ چلتا رہا تھا انہوں نے کچھ دن پڑوسیوں سے ادھار لے کر گجارا کیا نریندر کا بیٹا بھاوین کمپیوٹر ریپیرنگ کا کام کرتا تھا لیکن اتنے کمائنے ہی ہوتی تھی کی پریوار کا خرچ چل سکے کیرل ویدھان سبا چناؤں کے لیے بڑا داؤں کھیلتے ہوئے بھارتی جننتہ پارٹی نے میٹرو مین کے نام سے پہچانے جانے والے ای شریدھرن کو پارٹی کی اور سیمکھ منتری کا امیدوار بنایا ہے اٹھاسی ورش شریدھرن نے بیٹے سپتہ ہی بی جے پی جوائن کی تھی کیرل میں بی جے پی کے پرمکھ کے سرندرن جو کی ابھی پورے راج میں چناؤں بھی دورہ کر رہے ہیں انہوں نے ویجے یاترہ کے دوران اس بات کی جانکاری دی اور کہا کہ پارٹی جلد ہی ان امیدواروں کی لسٹ بھی جاری کریں گے ای شریدھرن پچیس فروری کو آپچارک روپ سے بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے انہوں نے کیرل کے ملپ پورم میں بی جے پی کے ایک کارکرم میں پارٹی جوائن کی حالانکہ انہوں نے کچھ سمیں پہلے ہی ایلار کر دیا تھا کہ وہ بی جے پی میں شامل ہوں گے ساتھ ہی انہوں نے یہاں بھی کہا تھا کہ اگر بی جے پی چاہے تو وہاں بیدھان سبح چناؤں لڑیں گے اور یادی پارٹی کہے تو وہاں مکہ منتری پد کے لیے بھی تیار ہیں میٹرومین کے روپ میں جانے والے اور بڑی بنیادی پریوجناوں کو پورا کرنے میں کشل مانے جانے والے اٹھاسی ورشٹ ٹیکنوکریٹ نے یہاں بھی کہا تھا کہ ان کا مکہ ادھش بی جے پی کو کیرل میں ستا لانے میں مدد کرنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں شردھرن کی انٹری کو کیرل میں پارٹی کے لیے ایک پرمخ پرچساہن کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے احمد آباد کے آئیشہ سوسائیڈ کیس میں اس کا پتی عارف خان تین دن کی پولیس ریمانڈ پر ہے عارف پر دہج مانگنے اور آئیشہ کو خودکشی کے لیے اکسانے کا عاروب ہے عارف کے پریبار کی ستھی بہت ہی اچھی ہے ان کا جالور کے ہی ہے جو کرائے پر دی گئی ہے اس کے باوجود عارف اور اس کا پریبار آئیشہ پر دہج کے لیے دباب ڈالتا رہا تھا عارف اور اس کے پتا بابو خان ایک مائننگ فیکٹری میں کام کرتے ہیں دونوں کو اچھی سیلری بھی ملتی ہے اس کے علاوہ چاروں دکانوں سے ہر مہینے لگ بھگ پچاس ہزار روپے کرایا آ جاتا ہے عارف ان کی بیٹی عائشہ کو کبھی بھی مائے کے چھوڑ چالا جاتا تھا کسی نہ کسی کام کا حوالہ دے کر آئیشہ سے کہتا تھا کہ اپنے ابو سے پیسے مانگ لینا آئیشہ کے پتا لیاقت علی ٹیلورنگ کا کام کرتے ہیں ان کا پریبار کیرائے کے چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے انہوں نے اپنا مکان بنانے کے لیے روپے جوڑ رکھے تھے اس میں سے بھی ڈیڑھ لاکھ روپے عارف کو دے دیے تھے اب بات جھارکھن کی جھارکھن میں اب جون کے بعد ہی پنچائت چناؤں اور نگر نکائت چناؤں ہوں گے اس کی جانکاری راجع کے سنصدیہ کاری اور گرامین بکاس منتری عالم دیر عالم نے مدھان سمہاں میں دی آجسو بیدھائک لمبودر مہتو کے سوال پر منتری نے کہا کہ پنچائت چناؤں کرانی کی تیاری چل رہی ہے ابھی پنچائت چناؤں سے پہلے پنچائتوں کی پریسیمن مدداتہ سوچی کے پن نرک چھنا اور پرکاشن کی پرکریہ چل رہی ہے یہاں کام میں جون مہینے میں پورے کر لیے جائیں گے اس کے بعد پنچائت چناؤں کرانے کی پرکریہ شروع کر دی جائے گی جھارکھڑ بیدھان سوہ بجٹ ستر کے پانچوے دن بھی بھاجپا بیدھائکوں کا پردرشن جاری رہا ستر سے پہلے بی جے پی بیدھائک اوی دکھرنن پر روک لگانے کی مانگ کو لے کر پردرشن کر رہے ہیں یہ ستہ دہاری پارٹی کی بیدھائکوں کی طرف سے سرکار پر لگائے آروپوں کا جواب مانگ رہے ہیں بی جے پی کے مکہ سچے تک ویرنچی نارائن سہیت ان ایمیلے نے بیدھان سبا پریشر میں اوی دکھر ایونگ بالو خنن پر روک لگاؤ لوبین ہیمرم کے آروپوں کی سی بی آئی جانچ کراؤ آدھی پوسٹر بینر کے جریے پردرشن کیا وہی ستر شروع ہونے کے بعد سرکار کے خلاف نارے باجی کرتے بھی بھاج پا بیدھائک ویل میں پہنچ گئے اس دوران اوی دکھرنن کا لگاتار بیرود کرتے رہے پشیمی سنگھ بھوم جلے کے ٹوکلو تھانا چھتر استحت لانجی جنگل میں نکسلیوں نے آئی ڈی بلاسٹ کر دیا ویس فورٹ کی چپیٹ میں آنے سے جھارکھن جگوار کے تین جوان شہید جبکی دو جوان جخمی ہو گئے گھائلوں کو ہیلیکاپٹر کی مدد سے رانچی استحت میڈی کا لائیا گیا اوپریشن چلا رہے تھے سرکشہ پلوں اور نکسلیوں کے بیچ مطبھیڑ بھی ہوئی شہید جوانوں میں دیویندر کمار پنڈت ہردوار شاہ اور کرن سورین شامل ہے دیویندر کمار پنڈت گوڈڈا سے ہردوار پلامو اور کرن سمڈگا کے رہنے والے تھے جبکی گھائلوں میں کھوٹی کے دیب ٹوپنوں اور لاتیہار کے نکوراؤ بھی شامل ہے جوان صبح سرج اوپریشن کے دوران لانجی جنگل کی اور پہنچے تھے اسی دوران نکسلیوں نے آئی ڈی بلاسٹ کر دیا آپ کو بتاتے چلے کہ دس دن پروہ ہی بھاگپا موادی کا جنرل کمانڈر جیون کنڈولنہ نے رانچی پولیس کے سمک شرینڈر کیا تھا جبکی اس چھیتر میں اب بھی پچاس سے ساٹھ کی سنکھیا میں مہاراج پرمانک مشر بیسرا اور کئی ایریا کمانڈر کا دستہ اب بھی پوڑا ہارٹ جنگل میں گھوم رہے ہیں اس بات کے سوچنا دو دن پروہ ہی کولہان گرینج کے ڈی آئی جی دوارہ پریس وارتہ میں دی گئے تھی ابھی کے لئے بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے جیکی نیوز نیٹورک دھنیوال